شاہ جی میرا تعلق جلا ننکانہ ساہ سے ہے شاہ جی کبلا مسلمان مسلمان نو ملدے کہ اندا سلام علیکم ہندو ہندو نو ملدے کہ اندا نمستے شیخ شیخ نو ملدے کہ اندا ساسریہ کال پیونوی ساسریہ کال امانوی ساسریہ کال ایتھو تک تک کہ عمران خان تری پاکستان دا وزیر اعظم بنیا انی علم دتا ست ہوایا انڈیا تو انہیں آکے تیرے میرے جردیل سلام نہیں آکے آ ساسریہ کال میں ایک سردار میں کچھ آ اپنے پیود آدن میں ساسریہ کال جنہیں تنگرد دکھائی انہوں نے ساسریہ کال جنہیں کون عبادت کرنا ہے گروہ نام سمجھنا ہے انہوں نے ساسریہ کال تدیر کے سنو سلام آکے ہی انہیں کہاں یا حسین ہم آپ کو سلام کہتے ہیں سلام سکھ کرا سکھ یا حسین ہم آپ کو سلام کہتے ہیں سلام کہتے ہیں ورنہ ہم کب سلام کہتے ہیں ورنہ ہم کب سلام کہتے ہیں ورنہ ہم کب سلام کہتے ہیں اور شاہ صاحب کی گفتگو سن کر ابھی میرے شانی بھائی شفیق ویئر پڑا تھا ہمیں ایک بات در رہے تھے کہ محفل کی روحانیت اور کفیت کہاں تک تھی کتنی کتنی آنکھوں میں کتنے کتنی آنسو تھے بس ایک جملہ دینا چاہتا ہوں یہ سرکھ کا جملہ تھا آپ ایک ہندو کا شیر ایک جملے کے ساتھ آپ کے حوالے کروں گا پھر دیکھوں گا مسلمان شریف ماما کا بیٹا کہاں تک بولتا ہے بارگاہ حسینیت میں بارگاہ مولا علی میں لیکن جملہ سننا ہے ہندو کہتا ہے جب میں نے جنم لیا تو مذہب میرا ہندو تھا میری ماں بھی ہندو تھی میرا باں بھی ہندو تھا میرا بچپن ہندو تھا میرا نلچپن ہندو تھا میری جوانی ہندو تھی میرا قبیلہ ہندو تھا میری شادی ہو گئی میرا سسرال ہندو میرا سارا طرم مذہب ہندو تھا عیسائیوں کا مذہب پڑا، پارس کیوں کا مذہب پڑا، مجوس کیوں کا مذہب پڑا، پھر میں نے ایک دن دینِ اسلام پڑا۔ جب میں نے دینِ اسلام پڑا تو بابِ کربلا کو پڑا، یا بابِ کربلا کو پڑا، تو میری سوچ چودہ سو سال پیچھے چلے گئی۔ میں نے تاریخ کے اسلام پڑا کربلا کی پہلی شتر تی LanaW Matti تو آؤؤں گئی اُدھر بھی کاریih اُدھر بھی سجدہ ادھر بھی سجدہ بہت بڑا فرق تھا ادھر سب کچھ تھا لیکن یزید پلید تھا ادھر میرا حسین ادھر میرا حسین تھا نہیں ایسا نہیں بار گئے شہنشاہ ولایت ہو اور تیری دیمی سبحان اللہ ایسا نہیں ایسا درہات ملند کر کے سبحان اللہ بہت باقا جمج کے بول سبحان اللہ سرگودہ شہر میں خطابت کی دنیا کے شہنشاہ کے نام پر مسجد کا نام رکھا گیا ہے ہم نے دیکھا ہے حسین ادھر باق میں جا کر لیکن میرے بارے بارے بار تو وجو سے سماعت کر لو اور آخری میرا جملہ سن لو نور بھائی کے مائے خوالے میرے لئے یہی بہت بڑی سند ہے الحمدللہ کہ میں سعداد کے قدموں میں کھڑے ہوگا بس حال نبی اولاد علی کی بات پر رہا ہوں شاہ صاحب جبلہ نے جنت 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 کا ایک جملہ دیا کہ سیدہ کائنات کے نکاح پاک کی زکاة ہے جنت خیرات ہے جنت میں اس پر دو شیر حضرت سکھی سلطان بہو کی آواز میں دے دوں بولو گے میرے ساتھ بولو گے میرے ساتھ ہاتھ اٹھاؤ گے میرے ساتھ علی والے مجھے تلاش ہے حسدی والے کی جو بند آپ اس جملے پر بولے گا لیکن توجہ رکھنا ہاتھ نیچے نہ رکھنا شاہ جی کی بلانے پی سے یہ مضمل شاہ جی کی بلانے جو بیان حرمایا وہی سے ایک جملہ میں اپنے موتی سمجھ کر کر اپنے مقدر کا ستارہ سمجھ کر کر ان سے لے رہا ہوں بس ہاتھ نیچے نہیں ہاتھ بلان کرنا ہے جنت علی دی جنت علی دی میمی علی دا میمی علی دا اب جملہ رکھنا یاد لگا جو فیر سید ولیت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا نوکر ہے جو شہن شاہ ولیت کا نوکر ہے اماعت علی کا نوکر ہے اس کا ہاتھ ہوا میں ہوگا سینے کا زور لگا کے بولے گا جنت علی دی جنت 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 میمی 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 جنت علی دی کیا ٹھونکر میں ہے جنت کیا ٹھونکر میں ہے جنت 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 میں جے نہ بیسان بیاں کون بیسان بیاں کون بیسی اس کلام کا آخری شیر اولاد مولا علی ہیں اور سلسلہ نقص بندی مجددی ہیں دونوں بازو کھلے تھے جناب ابو بکر پاک کے اور کہہ رہے تھے جناب علی سے مبادک ہو آپ کو کس بات کی آقا نے فرمایا ہے میرا علی جنت کی ٹکٹ تقسیم فرمائے گا آگے سے بھی علی تھے آپ کو بھی مبارک ہو آقا نے فرمایا علی اس کو ٹکٹ نہ دینا جس پہ بہر میرے ابو بکر کی نہ لگی مولا علی سے ٹکٹان ڈینڈن مولا علی سے ٹکٹان ڈینڈن صدیق کے اکبر مولا علی سے ٹکٹان ڈینڈن صدیق کے اکبر مورا پہلا ہندن صدیق کولون مورا لوامن میجے نویسان بیا کانویسی بیہ کون ویسی بہت شکریہ بہت شکریہ خموش ہو جائے گا آپ اب آپ جاتے جاتے ضرور بولیں گے جنت 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 میمی میمی بولو نہ پھر جنت جنت اٹی وٹی کال فونہ سید کر گیا جنت میمی میجے نویسی بیہ کون ویسی حضرت زیوہ کار خوش نصیب ہیں ہم لوگ کہ جنت بھی ان کے گھر سے ملتی ہے اور آج عمرے کی ٹکڑ بھی ان کے گھر سے ملتی ہیں